ہائی گائز تو کیسے آپ لوگ امید ہے اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے آگیا ہوں میں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دیکھئے اور مزے لیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آ چکا ہوں ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے دیکھتے رہیے آج میں دکھا رہا ہوں آپ کو اپنے گھر کے پاس کا ایریا جہاں کہ میں رہتا ہوں وہاں کا ایریا یہ میری گلی ہے اور جس میں چل رہا ہوں رائٹ میں اب میں یہاں سے جاؤں گا اپنے دوست کے روم پہ اس کو لوں گا پھر اس کے بعد مجھے کہیں جانا ہے وہ میں آگے بتاؤں گا تو بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں اور بہت ہی پیارا ویڈیو ہونے والا ہے تو میں لیتا ہوں رائٹ یہاں سے میرے دوست کا گھر آ چکا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کی گاڑی سامنے کھڑی ہوئی ہے تو اب میں اس کو گاڑی میں بیٹھاؤں گا پھر اس کے بعد آگے جانا ہے تو اب ہم نکل چکے ہیں روڈ کی اور تو اب ہم یہاں سے کریں گے رائٹ اس کے بعد لیں گے یوٹن یوٹن کے بعد ایک اشارہ آنے والا ہے میں وہا ہاں روکوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اشارے پر خاص کیا ہے تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں رنگ روڈ ہے جس کو میں نے آپ کو کئی ویڈیو میں پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی ہے وہ سامنے جو ٹرافک چل رہا ہے وہ رنگ روڈ ہے اب میں یہاں سے یوٹن کر کے سامنے اشارے پر یعنی کہ سگنل پر گاڑی روکوں گا اور سگنل پر بہت ہی پیاری چیز ہے جو کہ آپ دیکھنا بہت ہی پیاری چیز ہے تو آپ دیکھئے یہ ہے بہت پیاری چیز یعنی کہ تاج محل انڈیا کا تاج یہ ایک ہوتل ہے جو انڈین ریسٹورنٹ کے نام سے مشہور ہے یہاں پر عربی میں مطام تاجی کر کے اس کو بولتے ہیں تو یہ انڈین ریسٹورنٹ ہے بہت ہی پیارا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نائٹ کا نائٹ کی لوکیشن بہت ہی پیاری ہوتی ہے تو میں نے سوچا آپ کو دکھایا رہا ہے کافی اچھا ہے انڈین ریسٹورنٹ یہاں پر اشارہ کھل چکا ہے میں اب آگے جا رہا ہوں تو دیکھیں یہ ایک ایریا خود بہتر اور اچھا نہیں ہے یہ ایک میڈیم کلاس کا ایریا ہے جہاں پر میں رہتا ہوں یہ ٹاورس وغیرہ والا ایریا نہیں ہے وہ ایریا دوسرا ہے یہ ریات کی دوسری سائٹ ہے وہ مین سٹی ہے یہ نمبر بھائی نمبر آتا تو یہ ٹونٹی فائف نمبر یعنی کہ پچیس نمبر ہے اور ریات کا جو ریات سینٹر ایریا جو آتا ہے جہاں پر وہ ٹاورس وغیرہ ہیں وہ چار نمبر ایریا ہے تو ابھی میں یہی پر رہتا ہوں ٹونٹی فائف نمبر ہے سامنے یہ سگنل کھل چکا ہے ابھی میں یہاں سے بھی سیدھا نکال لوں گا گاڑی کو سہی ہے یہاں پر رکنا نہیں پڑا مجھے ورنہ یہاں پر انتظار کرنا پڑتا ہے تو ہم میں سیدھا چلتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ساری دکانے ہیں ہر چیز کی دکانے یہاں پر مل جائے گی آپ کو سلائی سے لے کر جوس ہوتیل سب کچھ کھانے پینے کا سامان سب یہاں مل جائے گا یہاں پر ساری چیزیں ہیں ہر ساری کا کھانا بھی مل جائے گا یہاں پر یہاں پر زیادہ تر لوگ پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا یہ سب یہاں پر رہتے ہیں ان کے اپنے اپنے یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ جو گھر بنے یہ سب یہاں پر سگیے بولتے ہیں جیسے کہ اپنے وہاں لوگ گھروں پر رہتے ہیں روم لے کر تو ایسے سب اس میں روم بنے رہتے ہیں تو یہاں پر لوگ ایسے رہتے ہیں سب پاکستان اور بنگلہ دیش کے انڈیا کے ہوتے ہیں تو ہم یہاں سے میں رائٹ لیتا ہوں مجھے جانا ہے سیدھا تو میں چل رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی وہی ایریا ہے لگ بگ کوئی زیادہ خاص اچھا ایریا نہیں ہے مگر اپنے ماں کے مقابلے اچھا ہے ایریا ٹھیک ہے یہاں پر کسی سے کسی کو کوئی مطلب نہیں رہتا ہے سب سے مین چیز یہ ہے زیادہ پھیڑ بھار نہیں ہوتی ہے شام میں تھوڑا ٹرافک ہوتا ہے یہاں پر کیونکہ یہاں پر دن میں ٹرافک نہیں ہوتا ہے کیونکہ دن میں دھوپ زیادہ ہوتی اس لئے کوئی نکلتا نہیں ہے رات میں یہاں سب باہر نکلتے ہیں تھنڈا موسم ہو جاتا ہے تو ٹرافک بڑھ جاتا ہے اس لئے دن میں کوئی ٹرافک نہیں ہوتا ہے اب میں پھر سگنل سے لیفٹ لیتا ہوں اب مجھے جانا ہے سیدھا اور میں جا کہاں رہا ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں جا رہا ہوں کسی کو کچھ تھوڑا سامان دینے کے لئے جو مدد کے طور پر کسی نے مجھ دیا ہے کہ وہاں پر دے دوں سوڈان کے لوگ ہیں وہ تو ان کو تھوڑا سامان دینا ہے کھانے کھانے کا سامان ہے جیسے کہ چکن وغیرہ ہو گیا اور سامان ہے اس میں مٹن ہو گیا اور تھوڑا کھانے پینے کا سامان ہے اور گھر کی ضرورت کی چیزیں بھی ہیں اس میں تو میں وہ پہنچانے جا رہا ہوں ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جو آپ سگنل پر میں رکا سگنل تو کھل گیا تھا میں نہیں رکا ہوں تو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میٹرو کا بریج بن رہا ہے کتنا پیارا بریج ڈیزائن دیکھئے آپ اس کا جو اوپر ڈیزائن دیا ہے کتنا پیارا ہے تو یہ میٹرو کا بریج ہے ابھی میں یہاں سے سیدھا جاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ بریج جب اس کے اوپر لوگ کھڑے ہوں گے میٹرو یہاں سے نکلے گی کتنا امیزنگ لگے گا یہاں پر ابھی تو کام چل رہا ہے دیکھتے ہیں کہ پورا ہوتا ہے آپ کو میٹرو میں بھی بھومایا جائے گا تو آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں یہ جا رہے ہیں یہ بس دیکھیں آپ یہ بس یہاں پر ایسی چلتی ہے یہ پبلک بس ہے یہاں پر لوگ بس سے ایسے سفر کرتے ہیں بس ایسی ہوتی ہیں اب یہاں سے مجھے کرنا ہے یوٹن سامنے سے گاڑیاں آ رہی ہیں سپوٹ سے تو مجھے بہت سمال کہ یہاں سے یوٹن کرنا ہے تو میرا یوٹن ہو چکا ہے اب مجھے جانا ہے یہاں سر یہاں سے رائٹوے اب میں رائٹ کی اور لوں گا گاڑی کو کوشش کر رہے ہیں ڈرائیونگ جوب کرنے آنے والے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں میں کیسے گاڑی چلا رہا ہوں تاکہ آپ آئیں تو آپ کو یہاں پر کوئی پرابلم نہ ہو راؤن سائٹ پہ جانا گلت ہے میں ابھی یہاں سے رائٹ لوں گا کیونکہ مجھے سامنے جانا ہے تو میں یہاں پر سے دیکھیں کیسے نکال رہا ہوں ویسے راؤن سائٹ پہ گاڑی چلانے منع ہے مگر یہاں پر آبادی نہیں ہے کوئی نہیں ہے بلکو سناٹ آئے تو میں نے یہاں سے لے لیا ہے اب میں یہاں سے رائٹ لیتا ہوں گھر آ چکا ہے اس بندے کا جس کو یہ سامان دینا ہے اب میں اس کو سامان پہنچا دوں گا اس کے بعد میں میں یہاں سے نکل جاؤں گا اور اور بھی ویڈیو آپ کو آگے دکھاؤں گا یہاں پر مدرسہ ہے یہ سامان یہ گھر ہے اس کا میں نے سامان وہ دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے رکھ دیا ہے وہ رکھا ہوا ہے سامان اب میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں وہ سامان بندہ اٹھا لے گا میں نکل جاؤں گا یہاں سے اور میں ویڈیو کو کٹ کر دوں گا تاکہ بڑی نہ ہو کیونکہ وہ تھوڑا دیر میں آئے گا وہ اوپر رہتے ہیں وہ لوگ میں نے اس کو کال کر دیا ہے وہ باتیں ہی ہوں گے وہ آ چکے ہیں میں نے ان کو سامان دے دیا میں نکل چکا ہوں وہ آپ سیکی اور تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہی میٹرو بریج پھر سے آگیا ہے یہ ادھر سے جب ہم آئے تھے یہ آنے کی سائٹ تعلق تھا جانے کی سائٹ سے ایسے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میٹرو بریج کافی پیارا لگ رہا ہے اب میں یہاں سے سیدھا جاؤں گا اس کے بعد میں ایک مدرسہ پڑے گا میں تھوڑا سا آپ کو مدرسی کی لوکیشن دکھاؤں گا اس کے بعد میں ویڈیو اینڈ ہو جائے گا آپ اسی طریقے سے پیار بنائے رکھیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں اور اس کو ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ میں آپ کو نئے نئے اپ ڈیڈ نئے نئے جگہوں کو دکھاتا رہوں اور ایسے ہی پیار بنائے رکھی ہے اپنا تو آپ دیکھئے مدرسہ آنے والا ہے یہ ایک اشارہ ہو گیا یہاں پر سگنل ہے اب یہ مدرسہ آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مدرسہ ہے یہ ہمارے گھر کے پاس میں ہی ہے ون نمبر ٹو نمبر تھری نمبر یعنی کہ واحد اتنین ثلاثہ یا عیسی عربی میں بولتے ہیں واحد ون نمبر کو اسنین ثلاثہ یہ گیٹ نمبر ہے تو آپ گیٹ کو یہاں پر باب بولتے ہیں عربی میں یہ گیٹ کو باب بولا جاتا ہے تو باب واحد باب اتنین باب ثلاثہ باب اربع باب خمسہ باب ستہ باب سبع سات نمبر تک یہ گیٹ ہے یہاں پر تو اب میں یہاں سے سیدھے نکل جاؤں گا